اسلام علیکم ہاں جی میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج میں کام کر رہا تھا تو مجھے ایک مسئلہ آیا ہے ایک کلائنٹ کے پاس جی میل کا سگرنچر تھا تو وہ کہتا تھا کہ مجھے اس کا ایسٹی ایم ایم ایل کوڑ چاہیے تو اس کے لیے مجھے کافی مسئلہ ہوا ہے تو پھر میں نے اس کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ آپ اپنا جی میل کا جو ایسٹی ایم ایل سگنچر جو پہلے سے لگا ہوا ہے اس کو وہاں سے کوپی کر کے مائکرو سافٹ ورڈ کی فائل میں پیسٹ کر کے مجھے پیج دیں تو میں اس کا جو ہے آپ کو ایسٹی ایم ایل کوڈ بنا کے دیتا ہوں لوگو بھی چینج کر کے دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یعنی میں ادھر اپنا جی میل کھول لیتا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے میں اپنا سگنچر پر چلا جاتا ہوں یہ سیٹنگ میں جائیں گے آل سیٹنگ میں چلے جائیں تو اگر اس طریقے سے کسی کلائنٹ کے پاس کوئی سگنچر پہلے سے لگا ہوا ہے اور اس کے پاس ایسٹی ایمل کوڈ نہیں ہے اس طریقے سے اس کا سگنچر لگا ہوا ہے تو یا تو آپ اس کو کہہ دیں کہ مجھے آپ اپنا کوئی بھی ای میل کر دے بلینک اس میں سے اس کا اس طرح سے ای میل سگنچر لگا ہوگا تو آپ نے اس کو کنٹرول اے کر کے کوپی کر لینا ہے سگنچر کو اور مائکرو سوفٹ ورڈ میں جا کے اس کو پیسٹ کر لیں ٹھیک ہے اس طریقے سے یہ تھوڑی سی دیر لے گا یہ پیسٹ ہو گیا سگنچر آپ نے ابھی اس کو کیا کرنا ہے اس کو سیو کرنے کا طریقہ یہ اس کو فائل سیو ایز ادھر فارمیٹ میں چلے جائیں ادھر فارمیٹ میں آپ یہ ایک میں ڈیسٹوپ ایک فولڈر بنا دیتا ہوں ورڈ ٹو ایچ ٹی ایم ایل ٹھیک ہے تو آپ نے ادھر سے نیچے آئیں گے تو ویب پیج ایچ ٹی ایم ایل ایک سنگل فائل ویب پیج ہے اس پہ سیو نہیں کرنا ویب پیج ایچ ٹی ایم ایل پہ سیو کر دیں ٹھیک ہے اس کو سیو کر دیں ٹھیک ہے تو یہ ابھی ہمارا ایچ ٹی ایم ایل اب ہم نے اس کے ایچ ٹی ایم ایل کوڈ کیسے نکالنا ہے اس کو بند کر دیں ورڈ کی فائل کو تو ایدھر ہم نے ایک فولڈر بنایا تھا ورڈ ٹو ایچ ٹی ایم ایل تو یہ ہمارے پاس یہ فائل آگئی ہے اس کو جو ہے میں اس پہ رائٹ کلک کر کے اس کو ایڈٹ ویڈ نوٹ پیڈ کر لوں گا یہ اوپن ویڈ نوٹ پیڈ کر لوں گا تو میں اس کو ایڈٹ ویڈ نوٹ پیڈ کرتا ہوں تو یہ جو کوڈ ہے اس کو کوپی کر لیں ٹھیک ہے اور اس کوڈ کو جو ہے آپ ایک نئے ٹیکسٹ فائل ڈاکومنٹس فائل بنا لیں اس کو کوڈ کے نام سے ٹھیک ہے اور اس کو پیسٹ کر دیں اور اس کو سیو کر دیں تو ابھی یہ دیکھیں پہلے سے جو ہم نے ورڈ میں کی ہے اس پہ اگر میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارا سگنیچر یہاں پہ آگیا ہے ٹھیک ہے اگر اس کو کوڈ چاہیے ہوگا تو آپ نے ادھر سے اس کو کوڈ یہ والی فائل سے وہ کوڈ کوپی کر لے گا تو اگر میں یہاں پہ اس کو اوپن کرتا ہوں اور اس سگنیچر کو جو ہے کنٹرول اے کر کے کوپی کر لیتا ہوں اور میں جا کے اپنے ایمیل سگنیچر میں اگر میں ایک نیا ایمیل سگنیچر کلک کرتا ہوں کچھ بھی نام لکھ کے اور پیسٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ ایمیل سگنیچر ادھر بھی آگیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کسی بھی ایچ ٹی ایمل کوڈ لے سکتے ہیں اور پھر اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ادھر سے اس کا لوگو جو ہے لوگو بھی چین کر سکتے ہیں اور اس کی پک وغیرہ جو بھی چین کرنا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ اللہ حافظ